سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے اعوذ باللہ منہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحت زندگی چینل کے ساتھ ڈاکٹر ریاض شاہد آپ کے خدمت میں حاضر ہے خواتین و حضرات بہت عرصہ ہوا ہم نے زیابیتس میں کوئی بات نہیں کی اتفاق سے تین خطوط ایسے آگئے کہ جس میں صرف گھریلو اور دیسی نزخوں کے بارے میں پوچھا گیا اب دیکھئے زیابیتس کا جو کرسٹ ہے جیسے کہتے ہیں کہ وہی ہے کیا چیز اور یہ کرنا کیا چاہیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں جو ہم بار پر کرتے ہیں لیکن میں کئی دفعہ ڈاکٹروں کو بھی تنقید کا نشانہ بناتا ہوں نرسز کو بھی شاید پیرابیڈکس کو بھی کہ جو ہم کہتے ہوں ہم خود نہیں کرتے تو اس کا اثر کم ہوتا ہے سب سے پڑی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا لائف ٹائل بدلنا ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ میں آپ نے پریس کرنا ہوتا ہے لائف ٹائل میں ہم دوبارہ جو ہے اس کی تجدید کرتے ہیں کہ لائف ٹائل میں یہ ہے کہ وزن زیادہ ہے وزن کم کرتی چیزیں وزش کرنی ہے آپ نے متحرک رہنا ہے پینشن سے دور رہنا ہے اپنے کام کو ترتیب سے کرنا ہے جنجال والی جگہ جو ہے جو سے کہاں کہتے ہیں نا کہ بہت سارا شور خرابہ ہو تکلیف ہو بحث پر باعثہ ہو کام کی بات نہ ہوتی ہو فضول لوگ بیٹھتے ہوں ہاں مخاں کا جو ہے ایک لوگ وقت ضائع کرنے کا کوئی جو ہے طریقہ سیکھ لیں وہاں نہیں جانا چاہیے اپنی لائف کو پلان کر لیجئے دیکھیں ہم آپ کی عمر کا کم نہیں کر سکتے میں اپنی عمر کم نہیں کر سکتا میں کسی اور مریض کی عمر کم نہیں کر سکتا میں چاہوں کہ میں اسے جوان بنا دوں جوان بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے ذرا ایجائل ہوتے ہو متحرک ہوتے ہو غصے والے ہوتے ہو ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو ایک زیل ہوتا ہے ایک شوک ہوتا ہے ہائیکنگ پہ جانا ہے جی چھوٹیاں آ گئی ہیں ہم نے جو ہے پہاڑی علاقوں پہ جانا ہے کسی دوست کی شاہد یہ ہے مدد کرنا ہے مختلف قسم کی جو ہماری تقریبات ہوتی ہیں اس میں جانا ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ہماری سوشل لائف ہے یہ سارا لائف ٹائل میں آتا ہے نا ٹھیک ہے کہ نہیں جی پھر اس میں آپ کے سونے کے اوقات جاگنے کے اوقات وردج کے اوقات یہ ساری چیزیں ہیں آپ کس وقت آرام کرتے ہو کتنی عبادت کرتے ہو یہ ساری چیزیں آتی ہیں دوسری آتی ہے ہوراک ہوراک میں کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے کہ آپ نے وہ تمام چیزیں جو کہ آٹیفیشل چینی سے چاہے وہ اصلی شکر چینی ہو جیسے ہم شگر کہتے ہیں یا وہ سوربٹال ہو یا ایسپارٹم ہو یا ہر وہ چیز جو کہ مصنوعی طریقے سے آپ کے کھانے کو پینے کو میٹھا کرتی ہے آپ نے اس سے اجتناب کرنا ہے اس کو نہیں استعمال کرنا آپ نے اجتناب کرنا نمبر ون اور نمبر ٹو شکر اب آتے ہیں کہ اور کیا کرنا ہے تو وہ ہے آپ کا لائف ٹائل بھی ہے لیکن آپ کا پریز بھی ہے کہ آپ نے ہر قسم کے نشے کو گوڈ بائی کہنا ہے آپ نے کسی قسم کا بھی نشہ نہیں کرنا کرتے ہیں پلان کیجئے ڈاکٹر کے پاس جائیے سیکیٹرس کے پاس جائیے اب پریز کے اندر جہاں آپ کچھ چیزیں کرتے ہو تو کچھ چیزوں سے منع کیا جاتے ہو اور کچھ چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی سبزییں زیادہ کھائیں سبزیوں کے بعد دالوں کا نمبر ہے جو کہ پلانٹ پروٹین ہے اور پروٹینز جو ہیں جو کہ گوڈ سے حاصل ہوتے ہیں وہ بھی آپ کھائیے ٹھیک ہے یہ بھی ضروری ہو گیا اب اس میں پھل آتے ہیں کچھ پھل بہت مٹھے ہیں کچھ پھل جو ہیں وہ کم مٹھے ہیں یہاں ایک کام کی بات بتاتا چلوں کہ بہت سے ڈاکٹر یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم گلوکوز بناتے ہیں جیسے کہ چکندر ہے آلو ہے شلجم ہے اس سے بھی ہم جو ہے اپنی جو ہے چینی بناتے ہیں جیسے جو ہے اب بعد میں اس سے گلوکوز بھی بناتے ہیں چینی بھی بناتے ہیں اس طرح جن پھلوں میں بہت زیادہ مٹھاس ہوتی ہے اس سے بھی جو ہے ہمارے جو ہے سائنٹسٹ جو لوگ ہیں وہ کچھ نکچھ بناتے رہتے ہیں سنا گیا ہے کہ آج کل جو ہے کیلے سے بھی وہ گلوکوز بنا رہے ہیں حالانکہ دیکھیں کیلہ کھانے سے یقلق شگر نہیں بڑھتی شگر کے مریضوں کو ہم خود کہتے ہیں کہ آپ اللہ کا بنایا ہوا پھل کھائیں اب وہ پھل کتنی مقدار میں کھائیں یہاں آکے جو ہے اصلی سائنس شروع ہوتی ہے آپ کا علاج شروع ہوتا ہے کہ آپ نے وہ پھل کتنا کس مقدار میں اور کس وقت کھانا ہے تو خواتین و حضرات کوئی بھی پھل کھانے کے ساتھ ملا کر نہیں کھائیے نمبر دو اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو آپ کے ساتھ کوئی پھل نہیں کھائیے اگر آپ نے پھل کھانا ہے تو دو کھانوں کے درمیان ایک قسم کا پھل یا پھلوں کیا آپ کاکٹل بنا لیں اس میں ایک سیب ہونا چاہیے اس کے اندر پھر ایک خوبانی ہونے چاہیے آدھا آڑو ہونا چاہیے سیب بھی آدھا ہونا چاہیے آپ اس کا سیلٹ بنا سکتے ہیں اس میں آپ کمبر میں ڈال لیں کھیرہ ڈال لیں سلات کے پتے ڈال لیں کوئی دھنیا بودینہ ڈال لیں تو یہ آپ کا مکس گرین اینڈ فروٹ کیا کہتے ہیں سیلٹ بن جائے گا اس میں آپ لیمون ڈال لیجئے تھوڑا سا جو ہے آلیو آل ڈال لیجئے یہ چیزیں جو آپ کو فیدہ بھی پنچائیں گی دوسرا اگر کھانے سے پہلے آپ سیلٹ لیں گے ایک گھنٹہ پہلے لیں گے تو آپ جو کھانا کھاتے ہو اس کی مقدار ذرا کم ہوگی کیونکہ وہ سیلٹ آپ کے پیٹ میں موجود ہوگا وہ دیر سے حضم ہوگا اس طرح جو سبزیاں جن میں کے شکر ہوتی ہے اگر وہ سخت ہوتی ہیں جنہیں زیادہ پکایا جاتا ہے جیسے اس میں اروی ہے اور آلو ہے اس کی مقدار آپ نے کم کرنی ہے اس طرح دالوں میں مٹر کی جو مٹر اور دال جو ہے یہ تھوڑی سی خاص کر ماج کی دال کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کم کھائیں لیکن دوسری طرف ان میں پلانٹ پروٹین ہے تو ہم پلانٹ پروٹین کو جو ہے وہ تو بائے بائے نہیں کر سکتے اس کو جو ہے چھوڑ نہیں سکتے اب گریلن نسخے کی طرف آتے ہیں بار بار اگر آپ ہمارے جو ہے یہ دیکھیں کہ جتنے بھی شگر کے پرگرام ہیں اس میں ہم نے بتایا ہوا ہے تو ہم اب آپ کو دوبارہ جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ وہ کون سی سبتیاں ہیں جو کہ زیابیتس میں بہت ہی مدد کرتی ہیں تو پہلی ہے کریلا ٹھیک ہے کہ نہیں جی کریلے کو آپ کھائیں چھل کو سمیت پکائیں اس کو پانی سے صاف کر لیں خوش کر لیں اس کے بعد اسے کٹ لیں گول کٹے یا لمبا کٹے اس کے بیچ نکال لیں ہندوستان میں اور سری لنکا میں اور بنگلہ دیش میں اس کو بیچوں کے سمیت پکایا جاتا ہے اور پاکستان میں بھی کچھ فیملیز اس کو بیچ سمیت پکاتے ہیں لیکن کچھ اسے ذاتی طور پر پسند نہیں کرتے تو آپ اس کو کریلے کو لے لیجئے اس کو آپ جو ہے پکا کے بھی کھائیے لیکن اوورکوک نہ کریں ایسا کریلا جو ہوتا ہے وہ کڑوانی ہوتا آپ اسے چنے کی دال کے ساتھ بھی اور کیمے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اب کچھا کریلا لوگ کچھے کریلے کا جوس نکالتے ہیں اور وہ جوس جو ہے وہ پیا جاتا ہے بڑا کڑوان ہوتا ہے تازہ تازہ اگر پیا جائے تو کڑوان نہیں ہوتا اور ایک کب بھی اگر آپ پیئے صبح اور ایک شام جو ہے آپ اپنے بڑے کھانے سے کوئی یا ناشتے سے کوئی پینتالیس منٹ پہلے جو ہے وہ پی لیں تو آپ کو آپ کی شکر جو ہے وہ کم بہنچائے گی دوسرا جو ہے آپ کے پاس جو ہے ایک اور چیز ہے جسے کہ جو کہ ہم اسے کہتے ہیں ڈیزرٹ پلانٹ میں آتا ہے جیسے کہ ہماری زبان میں چونگے کہتے ہیں تو وہ چونگے جو ہے اس کی بھی تاثیر کریلے کی طرح ہے تیسرا وہ کون سی چیز ہے جو کہ آپ کو کم سے کم یا دیرو شگر دیتی ہے وہ ہے کھیرہ یعنی دیکھیں کھیرے میں کوئی شگر نہیں ہے وہ سائلٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے اور سائلٹ کے علاوہ ویسے بھی جو ہے آپ اسے جو ہے آپ کھا سکتے ہیں پکا بھی سکتے ہیں لیکن اس کی افاتیت کم ہو جاتی ہے ہمارے ہاں کھیرے کو غلط طریقے سے جو ہے کھایا جاتا ہے کھیرے کو اچھی طرح صاف کر لیجئے اور اس کا جو اس کی جڑس ہی ہوتی ہے اس کو حلق سے کٹ لیجئے اور کھیرے کو کسی بھی ڈیزائن میں آپ کٹ لیں گول کٹ لیں لبا کٹ لیں اور جو ہے اس کو آپ استعمال کریں سائلٹ بی بھی اور خالی جو ہے بھی استعمال کریں پھر آپ کے پاس سائلٹ ہے جو کہ سلات کے پتے ہیں اس میں جو ہے آپ کو بلکل نہیں ملتی ہے شکر جو ہے کھانے میں پھر کلفہ ساگ ہے جو کہ گول پتوں والا ساگ ہوتا ہے اس میں شوگر بلکل نہیں ہے پھر آپ کو پالک ہے آپ کے پاس اس میں شوگر بلکل نہیں ہے پھر پھلیاں ہیں کچھ پھلیاں ایسی ہیں کہ جن میں جو ہے بیچ بڑا کمزور ہوتا ہے فرنج بین جو ہے دو قسم کی آتی ہیں آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اوبال کے استعمال کریں سائلٹ بھی استعمال کریں سبزی کے طور پر استعمال کریں اب یہ چیزیں آپ کو بہت کم شگر دیتی ہیں یا شکر دیتی ہیں ان کی مٹھاس نہیں ہے اب آتے ہیں قدو یا لوکی دیکھیں جو تازہ تازہ قدو ہوتا ہے اس کو آپ سیدھا سیدھا صاف کر کے اس کو چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے اس کا جوس بنا لیں گرانڈر کے اندر دیکھیں یہ بھی آپ اگر آپ پی سکیں تو ایک کپ یا ایک کلاس صبح وہ ایک کلاس شام جو ہے کھانے سے ایک گھنٹہ پہلی پیجئے اگر آپ کو اس کا ذائقہ اچھا نہ لگے تو اس میں جب آپ اس کو پیستے ہیں تو دس یا پندرہ پتے جو ہے منڈ کے پودینے کے ڈال کے جو ہے اس کو گرانڈ کر لیجئے مکشر کے اندر اس کو مزید پیلٹیبل اور اچھے ذائقے کا بنانے کے لیے ہم اس میں آدھا لیمو بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کے ساتھ پی سکتے ہیں باقی آپ کو سبزیوں کا پتہ چل گیا کہ ہر قسم کی گرین سبزی جو ہے وہ زیابیتس کے علاج میں شامل ہے اور اسے بھی ہم کیوں نہ حکمت کا علاج گئے کیوں نہ دیسی علاج گئے وہ بھی دیسی علاج ہے تو اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت دارتے ہیں شکریہ